اسلام علیکم فرینڈز یہ انگلو نورمن ایج کی چھٹی ویڈیو ہے اس ویڈیو میں ہم ان شاعروں کے بارے میں جانیں گے جو کہ چوسر کو اپنا استاد مانا کرتے تھے اور چوسر کی موت کے بعد چوسر کو کاپی کیا ان شاعروں کا تعلق انگلینڈ اور سکوٹلینڈ سے تھا سب سے پہلے آتے ہیں ٹومس اوکلیو ٹومس اوکلیو اپنی نظم دہ ریجنٹ اور پرنسس کی وجہ سے مشہور ہے اور یہ کہا کرتے تھے کہ جیفری چوسر مجھے پڑھانا چاہتے تھے لیکن میں اتنا بے وقوف تھا کہ میں نے بہت کم سیکھا یا کچھ سیکھا ہی نہیں گیون ڈاگلیس کا تعلق بھی سکوٹلینڈ سے تھا یہ بھی چوسرین پوئٹ تھے اور انہوں نے پیلیس آف آنر کے نام سے کام لکھا پندرہ سو ایک میں اور ڈیڈیکیٹ کیا جیمز فور کو ویلیم ڈنبر بھی سکوٹلینڈ کے رہنے والے تھے یہ دا گولڈن ٹارج اور دا تھسل اینڈا روز کی وجہ سے مشہور ہے تھسل اینڈا روز کوئین مارگریٹ اور کینگ جیمز کے بارے میں لکھی گئی ایک نظم ہے اور اس نظم کا بیک گراؤنڈ یا کچھ پسے منظر یہ ہے کہ کوئین مارگریٹ اور کینگ جیمز ان دونوں کی شادی ہوئی تھی صرف اس مقصد سے کہ انگلینڈ اور سکوٹلینڈ کے درمیان آمن ہو سکے کوئین مارگریٹ کا تعلق تھا انگلینڈ سے الیکزینڈر بارکلے انگلینڈ کے شاعر تھے اور انہوں نے ترجمہ کیا تھا شپ آف فاؤلز نظم کا جو کہ جرمن عدب سے تعلق رکھتی ہے جون لیٹ گیٹ انگلینڈ کے شاعر تھے اور یہ بھی چوسیرین پوئٹ مانے جاتے ہیں ان کے مشہور نظموں میں فال آف پرنسز لنڈن لگ پینی، دی ٹیمپل آف گلاس اور دی سٹوری آف دی بھی قابل ذکر ہے روبرٹ ہنری سن جن کا تعلق سکوٹلینڈ سے ہے یہ بھی چوسیرین پوئٹ ہے انہوں نے تیسٹیمنٹ آف کریسیڈ اور مورل فیبلز جیسے مشہور کام لکھے ہیں تیسٹیمنٹ آف کریسیڈ میں روبرٹ ہنری سن ہمیں بتاتے ہیں کہ جب کریسیڈا نے ٹرائلیس کو چھوڑ دیا اور وہ ایک دوسرے مرد کی محبت میں کریفتار ہو گئی تو اس کا انجام آخر میں کیا ہوا ہنری سن یہ لکھتے ہیں کہ کریسیڈا کے ساتھ خدا ناراض ہو گئے اور وہ کوڑی کی مریض بن گئی جس سے اس کی جوانی اور خوبصورتی تباہ ہو گئی اور وہ اندھی ہو کر مر گئی اس کے ساتھ یہ ویڈیو اپنے اختتام کو پہنچتی ہے اللہ حافظ اللہ حافظ